نمشکار دوستو آپ سبی کا پھر ایک بار سواگت ہے ایک اور مہت پونہ آئیر ویدک جانکاری کے ساتھ جیہاں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے انڈر آمز کے بالوں کو گھر پر ہی ہٹائیں وہ بھی بڑے ہی آرام سے جیہاں دوستو انڈر آمز میں بال ہونا ایک مہیلہ کے لیے بہت ہی شرمندگی بھرا ہوتا ہے اس لیے مہیلائیں اپنے انڈر آمز کے بالوں کو ہٹانے کے لیے کئی الگ الگ طریقوں کو اپناتی ہیں بالوں کو ہٹانے کے لیے ویکسنگ اور ہیر ریموور کریم کا بھی استعمال کرتی ہیں حالانکہ یہ آپ کے بالوں کو جڑ سے صاف کر دیتے ہیں لیکن ان میں پائے جانے والے کیمیکل اور تطو آپ کی توجہ کو اور بھی زیادہ نقصان پچھاتے ہیں ساتھ ہی توجہ میں جلن خجلی جیسی سمسیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ نیچرل طریقوں سے اپنے بالوں کو ہٹا سکتے ہیں جو کی آپ کی توجہ کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ کے بالوں کو بھی ہٹائیں گے کیونکہ ان میں کئی پوشکتت موجود ہوتے ہیں تو چلی جان لے دیں انڈر آمز کے بالوں کو گھر پر کیسے ہٹائے جا سکتا ہے ان کے لیے سب سے پہلا پریوگ ہے کچھا پپیتے کا جی ہاں کچھا پپیتہ بالوں کو ہٹانے کا ایک بہتر طریقہ ہے اس میں پیپین نامک انزائم پائے جاتا ہے جو ہیر فولکس کو بریکڈام کرتا ہے نہ صرف یہ بالوں کو جڑ سٹھ ہٹاتا ہے بلکہ بالوں کے وکاس کو بھی کم کر دیتا ہے ایک سے دو چمچ کچھے پپیتے کا پیسٹ اور آدھا چمچ حلدی کو ایک ساتھ ملا لیں اور انڈر آمز میں مساج کریں اس کی پھر اسے پندرہ منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیں اور پھر بعد میں پانی سے دھولیں اس پرکریہ کو سبتہ میں آپ کو دو بار کرنا ہے آپ کو بہت ہی اچھے پینڈام ملیں گے اس کے لیے آپ انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈے میں پروٹین فاس فوریس سوڈیم اور فولیٹ ہوتا ہے جو آپ کی توجہ کو نقصہ نہیں پوچھاتا اور ساتھ ہی آپ کے انڈر آمز کے بالوں کو کمجور کر دیتا ہے جس سے وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں انڈے کا سفید حصہ لیں اور اس میں آدھا چمچ کون فلور اور ایک چمچ چینی ملائیں یہ پیسٹ کو انڈر آمز پر لگا کر سوکنے تک چھوڑ دیں اب اس ماس کو الٹی دشا میں دھیرے سے ہٹائیں اس سے آپ کے بال اچھی طرح سے ساف ہو جائیں گے اور آپ کے انڈر آمز بالکل ملائم بھی ہو جائیں گے اس کے لئے آپ آلو اور مصور کی دال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آلو اور مصور کی دال ایک بہت اچھا بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو انڈر آمز کے انچائے بالوں کو جڑ سے ہٹانے کے لیے ایک پربھاوی طریقہ ہے ایک آلو لیں، ایک کب مصور کی دال، چار چمچ نیمو کا جوس، ایک چمچ سہد اور ان سب کو ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اسے انڈر آمز پر لگا کر بیس منٹ تک چھوڑ دیں پھر اسے اچھی طرح سے ساف کر لیں اس سے آپ کے بالوں کی سمسیاں بلکل ختم ہو جائے گی آپ اس کے لئے حلدی کا پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں حلدی میں انٹی سیپٹک اور انٹی انفلمیٹری گوڑ ہیں جو آپ کی توجہ کے لئے لاپکاری ہیں یہ ہیر فولک کو کمجور کر دیتا ہے اور بالوں کو اچھی طرح سے جڑ سے ریمو کر دیتا ہے جی ہاں اس کے علاوہ یہ بالوں کے عدوکاس کو بھی کم کر دیتا ہے ایک کا پھل دی پاورٹر میں تین چمچ دودھ یا پھر گلاب جل ملا کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیں انڈر آمز میں لگا کر آدھے گھنٹے کے لئے ایسے ہی چھوڑنا ہے آپ کو اور اس کے بعد تولیے کو گنگونے پانی میں بھگو کر اس پیسٹ کو ساف کر لیں اس سے بال جڑ سے ہٹ جاتے ہیں جی ہاں دوستو یہ تھی جانکاری جس سے آپ انڈر آمز کے بالوں کی سمسکہ سے بلکل چھٹکارہ پاسکتے ہیں آپ آنے والی اور بھی مہتپون جانکاری سجھوڑنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے دھنے بات